ہم نے یہ سمجھا کہ ہر طریقے سے ہم امام حسین کی مصیبت کا اظہار کرنے ان کے اس جاد کربراہ کو زندہ کریں گے بشرتے کے شریعت میں اس سے نہیں وارد نہ ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ کامہ زنی یا زنجیر زنی سے اسرام کی توہین ہوتی ہے آیا یہ حرکت توہین ہے یا نہیں ہے یہ شبہ موضوعیہ ہے اس میں ہر انسان عقلمان کا اپنا فریدہ ہے کہ اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھے کہ یہ توہین ہے تو نہ کریں اگر توہین نہیں ہے تو کریں اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے نوئی صاحبان یاد رہے اس میں تقلید نہیں ہے مثال کے طور پر گلاس ہے اس میں مائی پانی آئے ایک خیال کرتا ہے کہ اس میں نجاست گر چکی ہے دوسرے پاتہ کہتا ہے نوئی نجاست گر چکی ہے یہ جو ہے جس کو عقیدہ ہے کہ اس میں نجاست پیچھے ہے اس کے لئے پینہ حرام ہے اور جو کہتا ہے نجاست نہیں ہے اس کے لئے پینہ جائز ہے اس در تمام موضوع حتی نکاہ و تھلاک میں بھی ہرے اپنے موضوع کا پر بانی ہے اس میں کسی کی تقلید کسی کی تقلید خود عقل سے آیا اس میں اسلام کی توہین ہے یا نہیں اسلام کو زعب ملتا ہے یا نہیں ان کو پتا نہیں ہے آئے سے سو سال پہلے تقریباً سارے پاکستان میں سارے پنجاب میں صرف تین آدمی شیعہ تھے دو ماردو ایک آدم ہیں این ہی ماتخسینہ زینین ماتم سے اس وقت صرف پاکستان میں تقریباً آدھا آدھے پاکستان تقریباً شیعہ ہو چکے ہیں یہ بہن ہے یہ کمدوری ہے یہ نشر اسلام ہے باقی یہ کہنا کہ آواز بلند نہ کرو یہ نہ کرو اس کا اس میں جواب ہو گیا جب تک کہ ہمیں اس کو امام حسین کی مصیبت کا ایک ادھار کا طریقہ سمجھتی ہے اور شریعت سے اس کی طرف سے کوئی نئی وارد نہیں ہوئی ہے تو ہم کریں جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جاہد نہیں ہے وہ آیت لائے روایت لائے کسی نے کہا ہو کسی روایت بھی ہو کسی نظرین جاہد نہیں ہے یا رونا چیخنا جاہد نہیں ہے یا جلوس نکالنے جاہد نہیں ہے اخصوص ہے مجھے تعجب ہوتا ہے وہ فتوہ دیتے ہیں حرمت کا اور مجھ سے دلیل مانگتے ہیں تم جوا جائز ہونے کی دلیل ہو ارے کہاں کس حوضے میں پڑے ہو تم اصالت اللیہ اصالت اللیہ اصالت اللیباہ آندہ تجریہ سے جاری ہوگی تمام موضوعات موضوعات بات بار کہہ رہا ہوں موضوعات لیان میرا فتوہ اور میرے محترمین اساتیز کا فتوہ مثل جیسے سید کوئی ہے سید محسن حکیم بضوان اللہ تعالی عنہ کہ خوب زنجیر مارو خوب مارو خوب مارو خوب کام آزانی کرو خوب کام آزانی کرو خوب مارو جب تک یہ نصیبت اہل بیت اضعار کا تریفت ہے اس کو جو منع کرے گا ہم اس کو کم از کم یہ کہیں گے کم از کم اس سے زیادہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کہیں گے کم از کم کہ میں تیرے سرپنی مال رہا ہوں اپنے سرپنی اپنے سر کو محفوظ ہوں کم سے کم ایسے آدمی کو ہمیں گے کہ اپنے سر کو محفوظ ہوں اپنے سر کو محفوظ رکھو میں تمہارے سر پہ نہیں مال رہا ہوں اب اعتراضات کی جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ زخم لگائے جاتے ہیں ارہم یہ بچوں کو تربیت کے لیے ہے جیسے بچہ ساتھ ساتھ کا ہو جائے تو اس کو آپ تھپڑا مارتے ہیں نماز کے لیے کیوں مارتے ہیں یہ بھی بالک نہیں ہوا ہے کیوں مارتے ہیں تاکہ اس کو نماز کی عادت پڑھیں ہم اس کے سر پہ چھوٹا سام سوئی جتنا زخم کرتی ہے تاکہ اس کو امام حسین کے غم میں خود بہانے کی عادت پڑھیں جس سے نماز سکانے کی ساتھ سال کا ہو جائے تو ہم اس کو تھپڑ بھی ماریں گے اور اس کو ہم چھڑیوں سے بھی ماریں گے اگر اس نے نماز کو چھوٹا تو اسی طرح ہم امام حسین کے غم میں بھی بچوں کو بچیوں کو نلے اس پہ ہم ان کو گھر کے پرنگیش تک کریں گے تاکہ وہ اس حال کریں روایہ بعض روایات میں ہے ایک امام علیہ السلام کے سامنے شیعہ بیٹھے تھے وہ شاعر قصیدے پڑھ رہا تھا امام حسین کے انہیں مولا نے اپنے شیعہ سکاتھ میں جت پہ نہیں رو رہے ہو اس نے ہاتھ کلتا آنکھوں سے اٹھایا کہا مولا دیکھو کہا تو ایسے نہ ہو چیخیں مار کرو اللہم مرحم تلکل سرخت اللتی قائنت من عجلینا خدایا اس چیخوں کو پہ رحمت نادل کرو جو اہلِ بیت کے لئے ہوتی ہیں تو لہذا تمام برے سغیر کریں میرا فتو یہ ہے کہ خوب زنجیر مارو خوب زنجیر مارو خوب کا مزہ نہیں کرو جو آپ کو منع کرے کم از کم اس کو یہ کہو میں تیرے سر پہ نہیں مار رہا ہوں اپنے سر پہ اور انشاء اللہ تعالی ہم حسین حسین کے گھوڑی کی شبید ہم دنیا دنیا ملے جائیں گے دنیا کے ہر خطے ملے جائیں گے دنیا کے ہر خطے میں ہم اپنے سروں کو زخمی کر کے میں نے پیش کریں گے جنابِ زہرہ کے سامنے تاکہ ہمیں ہمائے لئے وہ شفاعت کریں کہتے ہیں کہ اختری ہے کہ خون کم کسی کو دو کسی محتاج کو یہ بھی دو یہ بھی دو امام حسین کو دو تین کتر ہے اس کو بوتر پوری دے دو پوری بوتر دے دو اس کو اس کو امام حسین کو دو کتر کے خون کے اور جہاد میں جاؤ جہاد میں تو مجاہد نہ صرف اپنے خون کے کتر دیکھنا اپنی جان کو دے رہا ہے دے وہ لیکن امام حسین کے حق میں دو تین کتر خون سون سے بخل نہ کرے یہ میرا فتوہ ہے جو اس کے علاوہ میری طرف نسبت دے گا جیسے کہ مجھے پتہ چلا ہے بعض انہیں کربرا میں بعض ظاہرین کے سامنے کہا ہے کہ فتوہ فلاں کہا یہ نہیں ایسی ہے جھوٹ بولا ہے اس نے میں اس کو قیامت کے دن اس سے پوچھوں گا اس کے بارے کیونکہ یہ میری شخص پر اعتراض نہیں ہے میرے مذہب پر اعتراض ہے دوسرے ایک اور کہتا ہے فلاں ولایت فقید ہیں میں ولایت فقید کا قائد ہوں میں ولایت فقید کا قائد ہوں کوئی ولی فقید دوسرے ولی فقید کا تابع نہیں ہوتا اگر آپ کی ویلات سے مراجی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کرسی ہو تو اس کا مطلب ہے امام حسن سے لے کر امام آسکری تک کسی کے پاس ولایت نہیں تھی اکثر انبیاء کے پاس ولایتیں نہیں تھی اچھا ویلت نہیں ہے حکم میں وہ ولی فقید میں ولی فقید ہوں سبان کو اثر اس کی اصل سے کٹھوں شاہ صاحب خدا آپ کو زندہ اثر یعنی معروف ختمہ ہے حکم نہیں نہ انہوں نے ولایت فقید کا ہیلت کر رہے ہیں حکم ولی فقید ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ بعض میرے محترم بیٹوں نے پاکستان باز آنے کہا دوسرہ اس کا فتوہ بشیر کا فتوہ یہ جائد ہے لیکن وہ ولی فقید ہے اس نے آرڈر دیا ہے میں ولی فقی ہوں آرڈر دیتا ہوں خوب زنجیر مارو خوب زنجیر مارو خوب زنجیر مارو خوب کاماتا نہیں خوب کاماتا آگ پہ بھی خوب ماتم کرو خوب ماتم کرو یا خدا اندعالم آپ کے پاؤں کو نہ صرف دنیا کی آت سے آگ سے محروم رکھے بلکہ آپ کے پاؤں کو جہنم کی آگ سے بھی محروم دور رکھے گا انشاءاللہ تعالی یہ ہے میرا فتوہ ہے اخواتی و اولادی یہ میرا فتوہ ہے اس میں کوئی تبدیل کوئی تغییر کوئی تبدیل نہیں اس کو میں جریمہ سمجھوں گا اور اس کا محاسبہ کروں گا اس کو پکر کے قیامت کے جناب زہرہ کے سامنے کرا کر دوں گا کہ یہ زہرہ یہ شخص مجھے تیرے بیٹے کی خوب خونہ آلود کپڑے کو کی مصیبت کو بیان کرنے سے رائج کرنے سے مانے ہوتا تھا اس کے بعد اس کی سزا کیا ہوگی وہ خود جاتا ہے انشاءاللہ تعالی بلے دبائی ہم عربی کو بڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم انصرنا علی آدائنا اللہم انصرنا من یعارضنا فی شعیر الحسینیان اللہم وفقنا لے اکامت شعیر الحسینیان بکل ما نتمکن بکل ما نتمکن بکل ما نتمکن بکل ما نتمکن